مجھے بابا کی بہت فکر ہے وہ آپ کی دوری کو ہی تامل نہیں کر پا رہے تھے اب دونوں کی دوری کو کس طرح سہ پائیں گے پس ہمیں کچھ ایسا کرنا ہوگا کہ خداون ہم دونوں کو انہیں واپس لوٹا دے اس طرح سے آپ نے تو مجھے بھی ان سے لے لیا ہے تم گھبراؤ مت بہت جلد خداون ہم ایک دوسرے سے ملا دے گا لیکن مجھے یقین ہے کہ بابا ہم دونوں کی دوری برداشت نہیں کر پائیں گے تم جانتے ہو بابا اگر چاہیں تو ہم دونوں کو ہی دوبارہ پا سکتے ہیں وہ کیسے یاد ہے کہ کل تمہیں روکنے سے پہلے میں نے اپنے جد ابراہیم کا واقعہ یاد دلایا تھا ہاں وہی ہمارے امو اسماعیل کی قربانی کا واقعہ نا اگر ہمارے جد ابراہیم اپنے اسماعیل کی قربانی نہیں دیتے تو وہ انہیں پاتے بھی نہیں انہوں نے اپنے اندر کے اسماعیل کی قربانی دی تب کہیں انہیں پایا لیکن بابا نے اب تک اپنے دونوں اسماعیلوں کی قربانی نہیں دی ہے یعنی تو کیا ایسی وجہ سے خدا نے آپ کے اور بابا کے مابین یہ جدائی ڈالی ہے اور یہ جدائی ختم ہونے کو نہیں آ رہی ہے بلکل یہی وجہ ہے کہ جب جب میں نے بابا کو اپنے حالات سے آگاہ کرنا چاہا تو خداون مانے ہو گیا بس تو پھر ہی امید کی جا سکتی ہے کہ یہ حجر و فراغ اب ختم ہونے کو ہے اس میں کوئی شک نہیں بابا جب ہم دونوں سے دستبردار ہو جائیں گے تو ہمیں دوبارہ پا لیں گے فکر مت کرو ہم بہت جل ہی بابا سے ملاقات کریں گے تم بہت اچھی اور مہربان ہو حسنات نمونہ انسانی کامل اور مہر و محبت کا سمندر تو جنابی یوسف ہے اور آپ مجھے مہربان کہہ رہی ہیں اصل حمدرت اور مہربان تو وہ ہیں جن کی گلامی پر سارا جہان آزا ہے نہ کہ حسنات میں نے یوسف کو پروان چڑھایا ہے اور ان کی دامی اور رحم دلی سے خوب پاکفوں وہ جتنا مجھ پر نام مہربان تھے میرے دستے نگر رفراز سے اتنی زیادہ محبت کیا کرتے تھے آیا اپنے لئے یوسف کی محبت کا بھی کچھ علم ہے آپ کو مجھ سے کچھ کہا تو نہیں انہوں نے البتہ ان کی آنکھوں میں اپنے لئے محبت ضرور دیکھئی ہے میں نے تو اس محبت کا جواب کیسے دیں گی آپ نہیں مالو اگر وہ پہلا سا جنون اور شوریدہ سری ہوتی تب تو کچھ کہا جا سکتا تھا اب جبکہ کسی غیر خدا کی کوئی گنجائش نہیں کچھ نہیں کہہ سکتی یوسف پیمبر خدا ہے اور ان کی محر و محبت ہوا و حوص پر مبنی نہیں ہے وہ کوئی بھی عمل اپنے پروردگار کے ازن کے بغیر انجام نہیں دیتے یعنی مجھ سے ان کا وہ نرمی اور محبت سے پیش آنا حکم خداوندی کی تحت ہے آنکھوں کی بینائی اور دوبارہ جوانی مل جانے سے پہلے ہی انہیں آپ کے ساتھ اس دواج کرنے کا حکم مل چکا تھا یہ مت بھولیں کہ پیمبر خدا کے فرمان کی تحت کرنا ہم سب پر واجب ہیں میں نے نہ تو کوئی حکم سنا ہے نہ محر و محبت دیکھی ہے اگر کسی روز انہوں نے اظہار محبت کیا تو میں کیا کروں نہیں معلوم بجوز عشقِ مابود میں کسی اور کی عشق کو اپنے دل میں جگہ دے بھی باؤں گی یا نہیں بہرحال رحمتِ خداوندی کی ہوایں انسان کے لیے ہمیشہ نہیں چلا کرتی خیال رہیں کہیں آپ ان ہواوں سے محروم نہ رہ جائیں موسیقی 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 آگئے 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 کارما والے آگئے آگئے ildi kaas یہ راستہ اتنے جلدی نہیں آتا اب بابا سے کیا کہیں گے سلام چاچا جان سلام چاچا جان سلام یہ چچا بینیا مین کہا ہے نوما تمہارے بابا بینیا مین کے ساتھ نہیں آئے تمہارے بابا بھی تو نہیں ہے چچا یہودا میرے بابا لاوی کہا ہے پریشان مت ہو انہیں کچھ نہیں ہوا وہ دونوں خیلی سے ہیں چلو چلو موسیقی موسیقی تم لوگ خاموش کیوں ہو کچھ بول کیوں نہیں رہے لاوی کہا ہے کچھ بتاتے کیوں نہیں آپ لوگ بینیا مین کو کیا ہوا ہے بتاؤ آخر وہ ہے کہاں اب کونسی نہیں مصیبت ناصل کرتی ہے مجھ پر بینیا مین اور لاوی کہاں ہیں کیوں ہر مرتبہ تم لوگوں کے سفر پر جانے کے بعد ہم سانے کے منتصر رہے ہیں پریشان مت ہوئی بابا کوئی علمناک سانیہ نہیں ہوا ہے یعنی کچھ نہیں ہوا بینیا مین اور لاوی دونوں زندہ اور سلامت اور باقیریت ہیں بس ایک ناخوشگوار واقعہ پیش آیا ہے آپ کو بھی ہماری طرح یقین نہیں آئے گا اگر وہ سلامت ہیں تو وہ تمہارے سب کیوں نہیں آئے اس لیے کہ بینیا مین عزیزِ مصر کا غلام ہو گیا ہے اس لیے کہ آپ کے بیٹے نے چوری کی تھی اور عزیزِ مصر نے چوری کی سزا میں اسے اپنا غلام بنا لیا ہے جب التجا کر کے اسے لے جا رہے تھے تو وہ تمہارا بھائی تھا اور چوری کی بات ہے تو میرے بیٹے نے چوری کیا ہے افسوس تم لوگ کتنے گھٹیا اور پلید ہو جو اپنے ہی بھائی پر چوری کا الزام لگا رہے ہو لیکن بابا ہم سچ کہہ رہے ہیں ہافلے کے تمام افراد ہی اس کی چوری کے شاہد ہیں مسرو کا مال بینیا مین کے سامان میں سے نکلا تھا یہ جھوٹ ہے بینیا مین چور نہیں ہے یہ گھٹیا الزام بینیا مین پر لگایا جا رہا ہے اگر ہم نے خود اپنی آنکھوں سے نہ دیکھا ہوتا تو کبھی یقین نہ کرتے لیکن افسوس تو یہ ہے کہ یہ سچ ہے موسیقی 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 موسیقی